درانے نار سٹیج کے معروف اداکار جناب افتخار میں اپنے دوستوں کی طرف سے شہرِ خیصل آباد کے تمام محبت والوں کی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گرائیں کہ اپنے انتہائی مصروفے میں سے وقت نکالا ہے اور ہمارا جو وعدہ تھا پبلی کے ساتھ وہ وفا کر دیا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کریں کرم پر ان پر انتہائی مصروفے میں سے ابھی سنیورٹ سے آ رہے ہیں وہاں بھی غالبن ایک محفل پاک میں الحمدللہ شکت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے ساتھ کے اس ذکرِ مصطفیٰ کے ساتھ کے ان پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے دوستوں سے اعتماد کروں گا کہ ڈسسپلن کا جو ہے وہ خیال کرتے ہوئے ہمارے مہمان ہیں کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے آپ بھی پریشان ہوں دوسرے مہمان بھی ہمارے پریشان ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور جب تھاکستان نات پڑھ کے جائیں گے تو آپ برائے مہربانے اپنے جگہوں کو بیٹھے رکھیں رہیے گا ہم اہلِ فیصل آباد انہیں محبت کے ساتھ نوازنا ہے اس طرح نہیں کرنا وہ یاد کریں کہ فیصل آباد گیا تھا اور مرسل یہ کچھ ہوا تھا ایسے نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کا رحمت فرمائے اس شیر کے ساتھ تھاکستان کو پریش کرنے کے ساتھ تحصیل کر رہا ہوں کہ یا خدا ہو فضا مدینے کی یا خدا ہو فضا مدینے کی مانگو مانگو دعا مدینے کی اور غم کے مارو تمہیں مبارک ہو غم کے مارو تمہیں مبارک ہو چل پڑی ہے ہوا مدینے کی چل پڑی ہے ہوا مدینے کی اب اللہ تعقیر ہمارے مہمان سنہ خان جو خاص طور پر تشریف لائے ہیں الدماظ کروں کے جناب محترم افتخار ڈھاکر صاحب تشریف لائیں اور بحضور سروری کونین حدی ناتش فرمائیں ابھی جنیوٹ سے تشریف لائے ہیں ابھی انہوں نے میاں جنب پہنچنا ہے درود پار اللہ علیہ کریں یا رسول اللہ و سلوم علیہ کریں یا حبیق اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے اس دنیا میں تشریف لائے تو جو کچھ بھی اس وقت ہوا وہ سب کا سب موجزہ ہی بے پناہ موجزے ہوئے لیکن جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پیدائش ہے زمین سے لے کر آسمان تک اتنا نور تھا کہ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ رہے تھے اور جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت اس دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے اور ایران کے اندر آتش قدار جو صدیوں سے جل رہا تھا اللہ کے حکم سے بج گیا اور بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بط تھے جو گٹنوں کے بل نیچے آگے تھے یہ سرکار کی آمد ہے اور آج وہ وقت ہے کہ سرکار دوالم کی آمد ہے پوری کائنات کے فرشتے اس وقت مدینے میں ان کے استقبال کے لئے آئے ہوئے ہیں تو حاضری ایسی ہو جائے کہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں اور پوری اس دنیا میں جہاں جہاں مومن مسلمان موجود ہے اس کی حاضری مدینے میں ہو جائے کہ ہم سب لوگ وہیں موجود ہیں یا محمد محمد کہو تم سبی پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی سہل اللہ یا محمد محمد کہو تم سبی پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی عمر فاروق صدی ہیں پیارے تیرے عثمان اور علی ہیں ستارے تیرے ان کے دم سے بھی جگ میں ہے روشنی پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی یا نبی تیرے در سے سبی کو بڑی آس ہے آب کوسر کی سب کو بڑی پیاس ہے آپ کے سب دیوانے تُو سچا نبی پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی یا محمد محمد کہو تم سبی پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی یا نبی تیرے در سے سبی کو بڑی آس ہے آب کوسر کی سب کو بڑی پیاس ہے آپ کے سب دیوانے تو سچا نبی پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی افتخار کے دل کی ہے ایک صدا کہ مدینے میں جان یا مصطفہ آپ نے سب کی خالی ہے جھولی بری پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی یا محمد محمد کہو تم سبی پڑو صلی اللہ یا نبی یا نبی محمد محمد اللہ چار مرتبہ زندگی میں مجھے اللہ پاک نے موقع دیا ہے عمرہ کیا ہے پھر تین حج کیے ہیں بیت اللہ کی زیارت اور پھر مسجد نبی کے اندر جانا یہ کچھ اشار میں نے خود لکھے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں لیکن اس وقت جو مسجد نبی کی فضاؤں میں ہو رہا ہے سوچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ جتنے بھی بھائی یہاں موجود ہیں اپنی زندگی میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں اور ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں جو مسجد نبی کی رحمت برس رہی ہے